ایک اور مرد درویش رخصت ہوا ڈاکٹر حنیف چودری اپنے اللہ کے حضور پیش ہو گئے میرا مالک ان کے درجات بلند فرمائے ان کی لگزشوں اور خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا کرے ملتانک درویش صفت محقق اور صاحب قلم سے محروم ہو گیا یہ لوگ انیمت تھے لیکن ملال تب اور بڑھ جاتا ہے جب شہر بھر پر نظر دوڑائیں اور دور دور تک یہ دکھائی نہ دے کہ جانے والے کا ہم پایا نہ سہی اس جیسی تھوڑی بہت خوبیوں کا حامل شخصی موجود ہو چودری صاحب سے میرا تعلق بہت عجیب سا تھا میری اور ان کی پہلی ملاقع تنیس سو ستتر میں ابباجی کے کمرے میں میں تب امرسن کالج میں فورتھیئر کا تعلق علم تھا اور میرے بی اے کے مضامین میں پنجابی اختیاری بھی شامل تھی بی اے میں پنجابی کا مضمون اس سال پہلی بار شامل ہوا تھا ہمارے پنجابی کے استاد امین نکوی تھے نوجوان اور ہنس موک ہمین نکوی نے ایک سال قبل اورینٹل کالج لاہور سے پنجابی میں ایم اے کیا تھا اور ان کے بطورے لیکچورر چند ماہ پہلے ہی سیلیکشن ہوئی تھی لیکن ایسی محبت اور لگن سے پڑھاتے کہ پرائمری کے استاد ماسٹر غلام حسن اور گلگشت ہائی سکول کے استاد عبدالقادر اور ماسٹر ظہور الحق شیخ یاد آ جاتے تھے اللہ تعالی پروفیسر امین نکوی کو غریق رحمت کرے جوان سالی میں ہی اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے تب امرسن کالج میں تال بیلم زیادہ اور کلاس روم کم ہوتے تھے اوپر سے طرح یہ کہ میں پنجابی کا ایک لوتا تال بیلم تھا اب بھلا ایک بندے کی کلاس کے لیے پورا کمرہ کہاں سے دیا جاتا ایک استاد اور ایک شاگرد پر مجتمع لیے کلاس لائبریری کی آخری کونہ میں لگتی امین صاحب سے استاد شاگرد والا احترام بھی تھا اور دوستی بھی تھرڈیئر میں تو میں ان کا ایک لوتا شاگرد تھا تاہم اگلے سال جب میں فورتھیئر میں پہنچا تو تھرڈیئر میں دو مزید تال بیلموں نے داخلہ لے لیا ہماری کورس میں میاں محمد بکش کی سیف الملوب حافظ شاہ جہان مکبل کی ہیر رنجا اور پنجابی افثانوے کی کتاب لہران لگی ہوئی تھی یہ کتاب سٹیج اور ٹی بی کے معروف آرٹسٹ اور دنیا ٹی بی کے پروگرام حسبحال کے شہرہ آفاق سحیل احمد عزیزی کے نانا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کی مرتب کردہ تھی اگلے سال ہم تین طلبہ کے لیے دو الہدہ الہدہ کلاسز لینے کے بجائے ایک ہی کلاس کا احتمام کر دیا گیا میں پہلے سال سیف الملوک جو سب سے زخین کتاب تھی ختم کر چکا تھا دوسرے سال میں میں نے ہیر مقبل اور لہران پڑھنی تھی ہم تینوں نے یہ والی دو کتابیں پڑھنی شروع کر دی تیہیے پایا کہ وہ دونوں زخف الملوک اگلے سال آنے والی کلاس کے ساتھ پڑھ لیں گے لہران پڑھتے ہوئے بعض جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا کہ امین نکوی صاحب کی تمام تلقن اور توجہ کے باوجود کچھ کمیسی رہ گئی کلاس لائبریری میں لگتی تھی اور ابباجی مرہوم امرسن کالج میں لائبریرین تھے اور ان کی طرف سے ایک بار ان کے کمرے میں حاضری کا نادر شاہی حکم تھا لہذا ادھر حاضری دینا پڑتی تھی میں کلاس سے فارغ ہو کر ابباجی کے کمرے میں آیا تو وہ پنجابی کے شاہ مکھی اور گور مکھی رسم الخط پر ایک شخص سے علمی گفتگو کر رہے تھے میں اندر داخل ہوا تو ابباجی نے انہیں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بی اے میں پنجابی پڑھ رہا ہے تب ابباجی بھی پنجابی میں ایم اے کر چکے تھے اور اکثر و بیشتر یہ کہتے رہتے تھے کہ اگر کوئی مشکل ہو تو مجھ سے سمجھ لینا لیکن ابباجی کے دل میں بیٹھے ہوئے خوف کے باعث یہ خوف دو چند تھا کہ وہ ہمیں نالائق سمجھتے تو ہیں کہیں انہیں ہماری نالائقی کا یقین ہی نہ ہو جائے انیف چودری صاحب نے مجھے آفر کی کہ اگر مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ان سے گھر آ کر مل سکتا ہوں امتحانوں میں چند ماہ باقی تھے اور میں ایک کتاب کی پڑھائی سے مطمئن نہیں تھا مجھے ایک آسرہ دکھائی پڑا اور میں نے اگلے ہی روز ان کے گھر کا دربازہ کھٹ کھٹا دیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا انیس سو نوے میں امروز اخبار بند ہو گیا اور چودری صاحب مکمل طور پر عدب اور تحقیق سے جڑ گئے ایم اے پنجابی کرنے کے بعد ایم فل کیا اور پھر پی ایچ ڈی کا بیڑا اٹھا لیا وہ پی ایچ ڈی کسی ڈگری کے حصول کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ مقصد صرف خود کو کسی بازاتہ اور لازمی تحقیق کے لیے وقف کرنا تھا جب انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی دوہزار انیس میں مکمل کی تو اپنی عمر کی نوازی بہاریں دیکھ چکے تھے نوازی سال کی عمر میں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لاحقہ لگ گیا سچ تو یہ ہے کہ لفظ ڈاکٹر ان کے نام سے جڑ کر معتبر ہو گیا وہ پنجابی عدب اور اس سے وابستہ انجمن اور اداروں کے حوالے سے بھی بہت متحرک اور فعال رہے وہ ایک عرصہ تک مہنامہ وارش شاہ کے اعزازی ایڈیٹر رہے پنجابی عدبی بورڈ، پنجابی رائٹر فارم، پنجابی پریا پنجابی عدبی سنگت کے مختلف احدوں پر رہنے کے علاوہ بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے بورڈ آف سٹڈیز اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے پنجابی لینگویج اور لیٹریچر کے بورڈ آف سٹڈیز کے رکن رہے ان کے عدبی تخلیقات کی تعداد درجن پر سے زائد ہے اور ان کے بیشتر نوول اور افثانوں کے مجموعے بھارت میں ہندی، دیوناغری اور گور مکھی میں شائع ہو چکے ہیں اور بھارتی پنجاب کی کئی یونیورسٹیز کے نصاب میں شامل ہیں ان کے کلم کا اصل میدان تو کہانی کاری تھا مگر انہوں نے پنجابی زمان میں بہت سا تحقیقی کام پھر کیا لیکن ہم اہل ملتان ان کے اس احسان کو تعدیر یاد رکھیں گے جو انہوں نے ایک صدی کا ملتان لکھ کر کیا ہے یہ ملتان پر ایک ایسی تاریخی اور تحقیقی دستاویز ہے جس کے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے چاہیر ڈیر دو ماہ پہلے کی بات ہے جب شاکر حسین شاکر نے مجھے کہا کہ چہدری صاحب کے ملتان پر تحقیقی کتاب کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اب تو چھاپنے کا مرحل آن پڑا ہے آپ کو تو علم ہی ہے کہ چہدری صاحب درویش آدمی ہیں اور کتاب کی چھپائی اب کوئی آسان کام نہیں رہا کاغذ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ تصور محال ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو شائع کرنے کا احتمال کریں میں نے حامی بھر لی اور شاکر سے اس کتاب کا تکمینہ پوچھا جو اس نے بتا دیا میں نے ایک دوست ڈاکٹر شفیق پتافی سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فوراں ہی اس کام کی حامی بھر لی شاکر نے مجھے اس کتاب کا کمپوز شدہ مصودہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ میں اس پر مضمون پھی لکھوں یہ کتاب نہیں ایک جادو نگری ہے جس میں ملتان کی حبیلیاں اور سرائے ملتان کے مندروں کا انہدام ملتان کے خانہ بطرشوں کے عقائد اور ملتان میں نوگزی قبروں کی حقیقت بیس زار سال قبل از مسیح کا ملتان ملتان کے گم گشتہ قبرشتان ملتانی وسیب کے توہمات اور لوک حقیدے ملتان کے باغوں پر کیا گزری جیسے مضمون ہیں اور بہت کچھ بلال تو یہ ہے کہ جہدری صاحب اپنی اس بے پایاں تحقیق کو کتابی شکل میں نہ دیکھ سکے ان کی کتاب کا مصودہ آج ان کی ترانمیمی سالگرہ کے روز پریس میں دیا گیا ہے جب انہیں مٹی کا مہمان ہوئے پانچ روز گزر چکے ہیں ہم کرز اتار دے میں تھوڑی تاخیر کر گئے مگر جالندری کی تحصیل نکودر سے آنے والا مٹی کا مہمان جاتے جاتے مٹی کا کرز اتار گیا ہے